بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں نبی اسلام نے حدیث میں بیان کیا ہے تو اب میں حدیث آپ کو سناتا ہوں نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہو ما بھی حب لقاء اللہ عز وجل او کما قال علیہ الصلاة والسلام اس حدیث مبارک کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا ایسے حالات آئیں گے کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا یعنی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسے حالات آئیں گے ایسے وقت آئیں گے کہ ایک آدمی قبر دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور اس کو دیکھ کر وہ ایک خواہش کرے گا تمنا کرے گا کہ کاش کہ اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا اور آگے نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ یہ تمنا اس لے نہیں کرے گا کہ اس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا اب اس حدیث کو پر ہم غور کریں تو ہمیں جہنا اس حدیث سے پہلی بعد یہ معلوم ہو رہی ہے کہ قیامت کے قریب نبی اسلام نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ حالات بہت تنگ ہو جائیں گے مسائی پرشانیاں بہت زیادہ ہوں گی گبراہٹیں اور جہنا وہ ٹینشنیں بہت زیادہ ہوں گی آزمائشیں بہت زیادہ ہو جائیں گی یہاں تک انسان اپنی زندگی سے اتنے تنگ ہو جائیں گے کہ اگر ایک انسان کسی قبر کو دیکھے گا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی اور خواہش کرے گا کہ کاش کہ میں ان حالات اور تغلیت تکالیف اور پرشانی اور مصیبتوں کے دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا تو ایک بات تو نبی اسلام نے اس حدیث میں یہ بیان کی تو ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مشکل کے جو حالات آئیں گے وہ انسان اس زمانے میں موت کی تمنہ اس لئے کرے کہ اس کو اللہ سے ملنے کا شوق ہو تو نبی اسلام نے اس بات کی بھی نفی فرما دی کہ وہ ہرگز اس ویسے تمنہ نہیں کرے گا کہ اس کو اللہ سے ملنے کا شوق ہوگا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوگا بلکہ وہ مسائب اور تکالیف اور پرشانیوں سے تنگ آ کر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی اور یہ تمنہ کرے گا کہ کاش کہ اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا ہے یعنی ان حالات کے دیکھنے سے پہلے میں ہی پہلے ہی مر جاتا اب اس حدیث کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک دوسری حدیث میں نبی اسلام نے موت کی تمنہ کرنے سے منع فرمایا ہے اور وہ حدیث میں نے آپ کو ایک پہلی ویڈیو میں بیان کی ہے تو اس حدیث میں نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ وہ موت کی تمنہ کرے گا تو دونوں حدیث میں بظاہر تعرض ہوتے ہیں تو لیکن حقیقت میں اس اعتراض کا جواب یا اس تعرض کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں ان دونوں حدیثوں میں اس پہلی حدیث میں جس میں نبی اسلام نے یعنی موت کی تمنہ کرنے سے منع فرمایا ہے اور اس حدیث میں وہ کی تارض نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ نبی اسلام نے نہیں کیا یعنی منع فرمایا ہے کہ موت کی تمنہ نہیں کرنی چاہیے تکالیف پرشانیوں کی ویسے اور اس حدیث میں نبی اسلام نے موت کی تمنہ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نبی اسلام نے آخری زمانے کے بارے میں پیشنگوئی کی ہے کہ اس زمانے میں ایک آدمی ایسا یعنی لوگ اس طرح کی تمنہ بھی کریں گے کیونکہ وہ حالہ سے اتنے تک آ جائیں گے لیکن حکم نہیں دیا کہ تم اس زمانے میں موت کی تمنہ کرنا لہذا کوئی تعرض نہیں ہے دونوں حدیثوں میں تو انشاءاللہ جو ہے نا اور جو قیامت کے متعلق جو نبی اسلام نے جو قیامت کی علامات بیان کی ہیں اس کے بارے میں جو احادیث ہیں میں انشاءاللہ وہ بھی اور بھی آپ کے سامنے مزید بیان کروں گا تو لہذا آنے والی جو ویڈیوز ہیں آپ اس کو بھی ضرور سنیے السلام علیکم اور دیکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ